ویلکم ٹو دو موویز ماسٹر ایک ایسی بیماری جس کا علاج بہت ہی عجیب طریقے سبسکرائب دیس چینل یہ مووی ایک ریال لائف سائیکولوجیکل مووی ہے جو ورڈ فیمس ڈاکٹر سیگمین فریڈ کے سائیکو انیلیسس ٹریٹمنٹ کے اوپر بیسٹ ہے جسے ایڈینجرس میتھرڈ بھی کہا جاتا ہے کارل ینگ نام کا وہ سائنٹس جس نے سب سے پہلے اس ٹریٹمنٹ کا استعمال سبینہ نام کی ایک پیشنٹ کے اوپر کیا جو آگے چل کر ایک سائیکو انیلیسسٹ بنی بہت ہی انٹرسٹنگ مووی ہے یہ آپ کو پسند آئے گی اسٹوری اسٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل نوٹیفکشن ضرور اون کر دیجئے گا چلتے ہیں ایکسپلینیشن کی طرف مووی اسٹارٹ ہوتی ہے انیس سو چار سورجلین میں جہاں سبینہ کو ہسپیٹل لائے جا رہا ہوتا ہے سبینہ کو ہسٹیریا نام کی ایک بیماری ہوتی ہے اس بیماری کے اندر پیشن ہسنا اور رونا جیسی ایکٹیوٹی ایک ساتھ کرتے ہیں بیسیکلی وہ اپنے ایموشنز پر کنٹرول نہیں کر باتے اس ہسپیٹل کے اندر سبینہ کا کیسٹ ڈاکٹر ینگ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ینگ سبینہ کے حالت دیکھنے کے بعد اس کے اوپر سائیکو انیلیسس میتھڈ کا استعمال کرتے ہیں اس میتھڈ کے اندر پیشن سے اس کے پاسٹ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تاکہ ان کے بیمار ہونے کی وجہ جان سکیں سائیکو انیلیسس ٹریٹمنٹ ڈاکٹر فریٹ کے تیوری کے اوپر بیس تھا اور یہ بس ایک تیوری ہی تھی جس کی وجہ سے زیادہ تر ڈاکٹر سے اس کا استعمال نہیں کرتے تھے مگر ڈاکٹر ینگ سبینہ کے اوپر اس میتھڈ کا استعمال کرنے لگے اور اسے اس کے پاسٹ کے بارے میں پوچھنے لگے اور اسے اس کے بیمار ہونے کی وجہ پوچھنے لگے اس دوران ڈاکٹر ینگ سبینہ کے پیچھے بیٹھتے تھے تاکہ وہ اپنا پاسٹ بتانے میں ڈسٹریکٹ نہ ہو فرینڈلی ہو کر وہ سب کچھ بتائے اسی دوران ڈاکٹر ینگ کو پتا جلتا ہے کہ سبینہ کی اس حالت کی وجہ اور کوئی بھی نہیں اس کا اپنا فادر ہے بیسپن میں سبینہ سے گلتی سے ایک پلیٹ ٹوٹ گئی تھی جس کی وجہ سے اس کے فادر نے اس کے کپڑے اتار کر اسے پیچھے کی طرف مارا تھا اور پھر سبینہ جب بھی گلتی کرتی تھی اس کے فادر اس کے ساتھ ایسا ہی کرتے تھے اس کے کپڑے اتارتے تھے اور اس کے بیک سائیڈ کے اوپر مار کر اسے سزا دیتے تھے اس طرح سے سزا دینے کی وجہ سے سبینہ کے اوپر بہت برا اثر پڑنے لگا اور کہیں نہ کہیں اسے یہ سب کچھ اچھا لگنے لگا سزا کی طرف سبینہ ایکسائٹیڈ ہونے لگی اور جب وہ بڑی ہوئی تو وہ اور بھی زیادہ ایکسائٹیڈ ہونے لگی تھوڑے ہی ٹائم بار اس سزا کی وجہ سے اس کے دماغ کے اوپر بہت برا اثر پڑا جس کی وجہ سے سبینہ کو یہ بیماری ہو گئی سبینہ کے فادر ایک بہت بڑے بزنسمن تھے وہ سبینہ کے علاوہ اپنی وائف اور باقی بچوں کو بھی اسی طرح ٹورچر کیا کرتے تھے ڈاکٹر یانگ کے ٹیٹمنٹ کی وجہ سے سبینہ جب ٹھیک ہونے لگی تو ڈاکٹر یانگ اس کی مدد لینے لگے کیونکہ سبینہ ایک پڑی لکھی لڑکی تھی سبینہ اسی میتھڈ سے باقی پیشنٹس کو ٹھیک کرنے میں ڈاکٹر یانگ کی مدد کرنے لگی ان سب کے علاوہ ڈاکٹر یانگ کے میری لائف کافی اچھی تھی ان کی وائف ایما ایک بہت بڑے بزنسمن کے بیٹی تھی جو کافی امیر تھی سبینہ کے ٹھیک ہو جانے کے بعد وہ ایک ڈاکٹر بننا چاہتی تھی ڈاکٹر یانگ کے کہنے پر اسے ہسپیٹل سے ریلیز کر دیا جاتا ہے اس کے بعد وہ میڈیکل کے پڑائی کرنے چلی جاتی ہے اس میتھڈ کے کامیاب ہونے سے ڈاکٹر یانگ کافی خوش تھے وہ اپنی وائف کے ساتھ ڈاکٹر فریڈ سے ملنے جاتے ہیں وہاں جانے پر انہیں پتا جلتا ہے کہ ڈاکٹر فریڈ اس بارے میں کچھ اور سوچتے ہیں وہ کسی اور کے بات کے مقابلے میں اپنی بات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اپنی ہی بات کو صحیح منوانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور دوسری طرف سبینہ بھی ڈاکٹر یانگ کے ساتھ اٹیچ رہتی ہے اسی دوران سبینہ ڈاکٹر یانگ سے اٹریٹ ہو جاتی ہے بچپن میں اس کے ساتھ ہوئے فیزیکلی ابیوز فینٹسی کو وہ ریل لائف میں محسوس کرنا جاتی ہے تب ہی وہ ڈاکٹر یانگ کو کس کرتی ہے مگر ڈاکٹر یانگ اسے اگنور کر کے ہسپٹل چلے جاتے ہیں کہیں نہ کہیں ڈاکٹر یانگ بھی سبینہ سے اٹریٹ ہو چکے ہوتے ہیں مگر ان سب کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے تب ہی ان کے پاس ڈاکٹر فریٹ کی طرف سے ڈاکٹر گروس آتے ہیں جو انہیں بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح کام کرتے ہیں وہ انہیں بتاتے ہیں کہ وہ اپنے پیشنس کو وہ ہر چیز دیتے ہیں جو وہ ان سے مانگتے ہیں یہاں تک کہ وہ ان کے ساتھ فیزیکل بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا ایسا ماننا ہوتا ہے ایسا کرنے سے ان کے پیشنس فریڈم محسوس کریں گے اور ڈاکٹر یانگ کو بھی یہی ایڈوائز دیتے ہیں کہ ان کو بھی اپنے پیشنس کے ساتھ فیزیکل ہونا پڑے گا ان کو بھی اپنے پیشنس کو فریڈم محسوس کروانا پڑے گا ڈاکٹر یانگ ڈاکٹر گروس کی بات مان کر سبینہ کے ساتھ فیزیکل ہوتے ہیں مگر جب وہ سبینہ کے ساتھ فیزیکل ہو رہے ہوتے ہیں تب ہی سبینہ ان سے ویسے ہی پیچھے مارنے کو کہتی ہے جیسے اس کے فادر اسے مارا کرتے تھے یعنی سبینہ ٹھیک تو ہو چکی مگر اس کے دماغ میں کہیں نہ کہیں بچپن والی فینٹیسی ابھی تک موجود تھی یہ بات ڈاکٹر یانگ کو بہت ہی عجیب لگتی تھی اس بارے میں وہ ڈاکٹر فریڈ کے ساتھ کافی بات ڈسکس کرتے تھے ڈاکٹر فریڈ انہیں بتاتے ہیں کہ سبینہ کو انکنٹروبر پلیجر لینے کی عادت ہے جس کے وجہ سے وہ اس فینٹیسی کو انجوائے کرتی ہے اور ڈاکٹر یانگ کو بہت ساری نئی ریسرچ کرنی تھی جس کے لئے وہ ڈاکٹر فریڈ سے مدد مانگتے ہیں مگر ڈاکٹر فریڈ انہیں منع کر دیتے ہیں کیونکہ ان دونوں کی سوچ آپس پہ ملتی نہیں تھی اسی دوران سبینہ ڈاکٹر یانگ سے ایک بچے کے لئے کہتی ہے یہ سننے کے بعد ڈاکٹر یانگ اسے منع کر دیتے ہیں مگر سبینہ جب ان کے اوپر اس بات کے لئے پریشر بناتی ہے تو وہ سبینہ سے ریلیشن توڑ کر اسے بات کرنا بند کر دیتے ہیں مگر کچھ ہی ٹائم بعد سبینہ ایک مرتبہ پھر ڈاکٹر اور پیشن کا ریلیشن بنانا جاتی ہے مگر ڈاکٹر یانگ اب اس کے لئے تیار نہیں ہوتے سبینہ کو اپنی اسٹیٹی کے لئے ایک گائیڈ کی ضرورت تھی جس کے لئے وہ ڈاکٹر فریڈ سے ریکویسٹ کرتی ہے اور انہیں ایک لیٹر لکھتی ہے جس کے اندر وہ اپنے بارے میں اور ڈاکٹر یانگ کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہے اس بارے میں ڈاکٹر فریڈ ڈاکٹر یانگ سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر یانگ یہاں پر جھوٹ بول دیتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ ہمارے بیجے سب کچھ بھی نہیں تھا ہم بس آپس میں دوست تھے ڈاکٹر فریڈ سبینہ کو ڈانٹتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ آئندہ مجھے لیٹر لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیٹر پڑھنے کے بعد سبینہ بہت زیادہ ہٹ ہوتی اور اسے بہت غصہ آیا تھا ہے وہ ڈاکٹر یانگ کے پاس آتی اور ڈاکٹر فریڈ کو سب کچھ سچ بتانے کو کہتی ہے اور اسے کہتی ہے بدنامی کے ڈر سے میں نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا ورنہ میں سب کو سب کچھ بتا سکتی تھی یہ سننے کے بعد ڈاکٹر یانگ ڈاکٹر فریڈ کو ایک اور لیٹر لکھتے ہیں جس کے اندر وہ اپنے اور سبینہ کے افیر کے بارے میں سب کچھ سچ بتا دیتے ہیں سچائی جاننے کے بعد ڈاکٹر فریڈ سبینہ سے ملنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں اور اسی دوران یہ ڈاکٹر ینگ کی وائف کو بھی اس کے افیر کے بارے میں پتا چلی جاتا ہے اس کے بعد ڈاکٹر ینگ اور ڈاکٹر فریڈ اپنی نئی ٹیم کے ساتھ اپنے سائیکو انیلیسز پروجیکٹ کی کامیابی کے دنیا کے سامنے لانے کے لیے امریکہ چلے جاتے ہیں مگر وہاں بھی ان دونوں کی آپس میں بند نہیں رہی ہوتی ان دونوں کی سوچ آپس میں مل نہیں رہی ہوتی اسی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں یہاں تک کہ بات کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں ڈاکٹر فریڈ اپ ڈاکٹر ینگ کے لیٹر کا نادو جواب دیتے ہیں اور نہ ہی انہیں لیٹر لکھتے ہیں جس کی وجہ سے ڈاکٹر ینگ ڈپریشن کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہ ایک مرتبہ پھر سبینہ کے ساتھ اپنا ریلیشن بنا لیتے ہیں مگر وہ اپنے وائف کو چھوڑنا نہیں چاہتی ہے اسی لئے سبینہ ہی وہاں سے ویانہ چلی جاتی ہے وہاں جا کر وہ ایک ریلیشن ڈاکٹر کے ساتھ شادی کر لیتی ہے اور کچھ ہی ٹائم بعد جب وہ پریگنٹ ہوتی ہے تو ایما اور ڈاکٹر ینگ سے ملنے کے لیے واپس آتی ہے یہاں سبینہ ڈاکٹر ینگ کو بتاتی ہے کہ یہ بچہ اس کا ہے ڈاکٹر ینگ اسے کہتا ہے کہ وہ بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی کہ وہ مگر کچھ رشتوں کے دائرے ہوتے ہیں یہ سننے کے بعد سبینہ روتی بھی وہاں سے چلی جاتی ہے مووی کے اینڈ میں ہمیں ان تینوں کریکٹر کے بارے میں کچھ بتایا جاتا ہے سبینہ کے جانے کے بعد ڈاکٹر ینگ ٹھیک ہو جاتے ہیں اب وہ ایک بڑے ڈاکٹر بن چکے ہیں اور کافی فیمس بھی ہو چکے ہیں 1961 میں ان کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے اور ڈاکٹر فریڈ اپنی کانٹروورشل تیوری کی وجہ سے نازیوں کی طرف سے ویانہ میں سے نکال دیا جاتے ہیں اور 1939 میں کینسر کی وجہ سے لنڈن میں ان کی موت ہو جاتی ہے یانگ سے دور جانے کے بعد سبینہ دو بچیوں کو جنم دیتی ہے مگر نازیوں کی طرف سے ان تینوں کو شوٹ کر دیا جاتا ہے جس کے وجہ سے وہ مرے جاتی ہیں اور یہی یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے بہت ہی گریٹ مووی ہے یہ اگر آپ اس مووی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن کے اندر ہم نے اپنے ٹیلیگرام چینل کا لنک دیا ہوا ہے آپ اسے جوائن کر لیجئے آپ کو اس مووی کا ڈاؤنڈوڈ لنک وہاں مل جائے گا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکشن ضرور ان کر دیجئے گا موسیقی موسیقی موسیقی